اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میر عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں نانگوٹا نام میں لگا کر یہ پڑھ لو انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گے ساری پیڑ کے اندر ہی مر جائیں گی آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو لا علاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا نہ تو کہی سے سنا ہوگا نہ ہی پہلے آپ نے کیا ہوگا بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے اس کو تمام بھائی بہنیں جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار ہے چاہے وہ مرد ہے عورت ہے یا بچہ ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے وہ بڑے بڑے ڈاٹوں کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا کچھ تو ایسے مریض گھروں میں موجود ہے کہ جن کی بیماریوں کا بھی پتہ نہیں جا رہا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے انشاءاللہ جا باپ آج کا یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں نئی بیماریاں ہوں وہ ساری کی ساری پیڑ کے اندر ہی مر جائیں گی کیونکہ صحت کی جو ابتداء ہے وہ میتے سے ہوتی ہے اگر میتہ تندرس حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سر چشمہ ہوتا ہے اگر پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مختلہ رہے گا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں آپ کو عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر ویڈیو کو آپ دورا چھوڑ دوگے اور اس عمل کو کرنے کا پورا طریقے کا نہیں سمجھو گے تو اس عمل کا آپ کو کوئی فیدہ نہ ہوگا اگر عمل کرنا ہے آپ کو آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھ لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی گلتی نہ ہو آج آپ نے ایک انگوٹھے سے یہ عمل کر لینا ہے ایک انگوٹھا جیسے ہی آپ ناف کے اوپر رکھیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گے میرے عزیزوں سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور آفیت عطا فرمائے اور ہر بیماری اور ہر پریشانی کی صورت میں اور اپنے گروہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم لوگوں میں سے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ پاک سے گلے شکرے کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکرے نہیں کریں گے کیونکہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ مضمون ہے جس کا مفہم کچھ یوں ہے کہ بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار تانگ دست اور ترہ ترہ کی پریشانیوں میں رہے ہوں گے ان کو جب سواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں اسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری خال کو کینچی سے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہمیں بھی یہ سواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو غریب ہو تنگ دست ہو پریشانیوں میں مقتلع رہتا ہو تو اس کا عجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا جو کوئی پریشان رہا تنگ دست رہا بیمار رہا بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا سواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا بات کارنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی محوست نہ کہیں کبھی بھی اللہ سے گلے شکویں نہ کریں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی شفاعت دیتا ہے وہ مریض جو شگر میں محتلہ ہے میتے کی بیماریہ ہے گرتوں کی بیماریہ ہے بلند پیشر ہارڈ کے مسئلے فالنج وغیرہ سے انشاءاللہ شفاعت مل جائے گی اب آپ یہ عمل نوٹ فرمالیں کہ کہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں کہ اپنے انگوٹے سے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو یا جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو بہت زیادہ مسئلتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہو اور آپ برداشت نہ ہو رہا ہو کہ کس طرح سے بیماری ختم ہو جائے تو اپنا انگوٹہ آپ نے دائے ہاتھ کا جو انگوٹہ ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے اول آخر دروتی پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن وحیم یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام اکتالیس مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یا شافیو یا اللہ یا شافیو یا اللہ اپنے انگوٹے کو ناف کے اندر رکھنے اور ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے چاہے تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگے تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹہ راہ کر یہ عمل پڑھ لیں اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں دو وقت یہ عمل پڑھنا ہے صبح اور شام کے وقت اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سور فاتحہ اکتاریس مرتبہ یا سلام یا اللہ اور اکتاریس مرتبہ یا شافی یا اللہ سور فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ سور فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے اس کی تلاوت کر لیتا ہے اس پر پورا یقین رکھتا ہے تو اللہ پاک بیماروں کو شفاہ میں بدل دیتے ہیں تین چن گھروں میں جو جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی یوں کہہ لیں کہ پیڑ کے اندر ہی جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے ایک صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جس کا مفروم کچھ یوں ہے کہ کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں تو آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندوں اپنی بیماریوں کا علاج کرو کیوں کہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بیماری ایسی بھی پیتن نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں ہے آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کونسی بیماری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا پا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے شفا عطا فرمائے دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ ہے خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کم جنالبے ناموں میں سے ایک نام کمیر باکس میں ضرور لکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو اور عمل کے ساتھ اللہ حافظ